سر آج ہم ذرا بات کریں گے کہ پتھان کوٹ اور ممبئی اٹیکس اس کے بارے میں کافی دفعہ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے انڈین ٹی وی پہ اور سب جگہ اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے جو ہے یہ گلتی تھی لیکن مانتا کوئی نہیں ہے انہوں نے کئی بار ڈوزیرز دیئے کئی طرح کے ثبوت دیئے لیکن یہاں سے کوئی بات نہیں ہوئی یہ یہ ٹاپک میں نے آسر اس لیے لیا ہے کہ ابھی ریسنڈلی ان کا ایک میزائل جو ہے وہ گلتی سے بھٹکتا ہوا یہاں آ گیا تھا اور ہمارے سے کہا جا رہے کہ جانبوجھ کے کیا گیا ہے اور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو یہ ہمارے سے جو کچھ کہنا چاہیے کہ الیگیشنز جو انڈیا کی طرف سے ہمارے اوپر آتی ہیں اس پہ ہم نے کیا کیا اور کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں واقعات جو ہیں ان میں اصل بات کیا ہے دیکھیں میں نے جو جو میری کتاب ہے نا پاکستان the garrison state اس میں تو یہ ممبئی اٹیک دو تین صفوں میں covered ہے کیونکہ میں اس کے immediately بات پاکستان میں بھی آیا تھا ہمارے کئی جنرل سے بھی بات ہوئی باقی جنرلسٹ اور یہ سارا کچھ اور اس میں بالکل ہی کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہے terrorist attack کہنا چاہیے بالکل یہ پاکستان سے ہی کچھ لوگ گئے تھے لشکر طہبہ کے ساتھ ہی ان کا تعلق بنتا ہے حافظ سعید as you know ان کے head ہیں شاید وہ in detention ہیں اور کوئی لکھوی لکھوی صاحب تھے جو mastermind کر رہے تھے یعنی ان کو direct کر رہے تھے ان لڑکوں کو nine تھے نو جو یہ کراچی سے آئے بیچ میں رکھتے آئے کیسے آئے یہ بومبے پہنچے کیونکہ میں نے پھر خود جا کے بومبے وہ جگہ بھی دیکھی ہیں جہاں جہاں انہوں نے عملے کی ہیں so i am witness to all that ایک اور بات جب میں یہ attack ہوا تھا تو when i came to pakistan تو ایک دوستوں کی محفل میں مجھے کسی نے کہا جی کہ one of our journalists who went and talked to his father آپ چاہیں تو ان سے بات کر لیں میں نے کہا ٹھیک آپ میری بات کروا دیں ان سے میری بات ہوئی ان کا surname وڑائش تھا دو تین وڑائش ہیں جو اس قسم کے journalist ہیں and i don't recall کہ ان کا پہلا نام کیا تھا but definitely وڑائش انہوں نے کہا سر بالکل میں وہاں گیا تھا and i talk to his father his father confirmed کہ یہ جو ہے نا عجمل امیر یہ کساب یہ میرا بیٹا ہے تو مجھے تو اتنا بھی یاد ہے کہ ایک دن کے لیے پاکستان کے میرے حال ٹیلی ویژن پہ مختلف چینلز پہ یہ cover بھی کیا گیا تھا سر حامد میری صاحب نے cover کیا تھا اور گھر بھی بتایا تھا اس کا سارا کچھ ہوا تھا اب اس کو deny کرنا میں نے کئی دفعہ دیکھا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کساب جو ہے وہ تو انڈین citizen تھا وہ تو پاکستانی تھا نہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے میں نے امریکہ کی آپ کے تیاری کے لیے پھر deny look what is the American position جو کے position ان کے foreign ministers آئے تھے جو اپنا وہ کیا نام تھا ان کا brown بلیر کے minister تھے he came میڈلین آل برائٹ came ان کا ایک بیان ہے میں وہ پڑھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں i put it down for her انہوں نے کہا یعنی پاکستان کو اس کے بعد کیسے describe کیا گیا پاکستان has everything that gives you an international migraine it has nuclear weapons it has terrorism extremism corruption very poor and it's in a location that really really is important to us اتنا strong بیان ہے میڈلین آل برائٹ کا ہاں جی تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ one of the characters who was involved headley ہاں جی ویسے اس کا نام بتا نہیں داؤد گلانی تھا یا کچھ جو مراشترہ میں کسی terrorism پکڑا گیا اتنی زیادہ confirmation ہے اس کی اور ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں let me put it put you in جو ہمارے newly elected president تھے آصف علی زرداری انہوں نے اور پرائم minister گلانی جو ہے یوسف رضا گلانی انہوں نے initially agree کر لیا تھا کہ ہم ISI کے جو head ہے نا جنرل پاشا ان کو انڈیا بھیجتے ہیں تاکہ وہ cooperation کریں اس کی investigation میں مجھے تو اتنا بھی یاد ہے کہ foreign minister پاکستان کے جو تھے یہ اپنا شاہ محمود پریشی while the attack took place he was in ڈیلی کیونکہ ایک کوشش ہو رہی تھی دوبارہ peace talks ریوائی تو یہ لوگ بڑی بڑی مشکل سے یہ واپس آئے ڈیلی سے i know this because some of their close friends told me that تو اس case پہ تو میری thorough study ہے اور i went there saw in bombay i felt so ashamed and embarrassed انہوں نے جو وہاں پہ جا کے حرکتیں کی ہیں پھر ایک بی بی سی کا گھنٹے سے زیادہ لمبا document ہے جہاں پہ آپ جب instructions آ رہی ہیں وہ پودیہ سنا دیتے ہیں آپ کو اور یہ لگتی جو ہیں یہ ہیں تاج محل ہوتل میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی screen ہے ٹی وی کی جس پہ بہت entertainment ہے تو انہیں کہا جا رہا ہے لہوری پنجابی میں کہ تمہارا کام نہیں ہے ادھر ادھر distract ہونے کا تمہارا کام ہے کہ لوگوں دل میں خوف پیدا کرو تو یہ ساری چیزیں on record ہیں بجائے یہ ماننے کہ کبھی ہم کہتے ہیں non state actor میں نے کئی program کہ under international law whatever انٹرنیشنل law تو وائلیٹ ہر وقت ہوتی ہے لیکن ہمارے جیسے ملکوں کو اس کی ضورت ہے under international law you cannot claim کہ آپ کی territory سے جا کے کہیں کسی اور ملک میں ایک ایک اف سیبوٹاج یا ٹیررزم کرتا ہے تو وہ آپ کی رسپونس یہ لچکر تیبا اور یہ جیسے محمد اور یہ they are worth nothing if the پاکستان government doesn't give them protection کوئی terrorist organization زیادہ دیر نہیں رہ سکتی اگر وہاں کی حکومت وہاں کی state ان کی مدد نہ کرے یہ لچکر تیبا اور یہ جیسے محمد اور یہ they are worth nothing if the پاکستان government doesn't give them protection کوئی terrorist organization زیادہ دیر نہیں رہ سکتی اگر وہاں کی حکومت وہاں کی state ان کی مدد نہ کرے یہ لچکر تیبا اور یہ جیسے محمد اور یہ سر لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ تیار انہی نے کیا تھے اس طرح کے لوگوں کو اپنے کسی اور کام کے لیے لیکن ہوا یہ کہ انہی کے گلے پڑھنا شروع ہو گئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گلے یہ کبھی کبھی پڑ بھی جاتے ہیں لیکن ان کو زندہ رکھنا ان کو ان کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو قائم رکھنا کام کے لیے لیکن ہوا یہ کہ اب ان ہی کے گلے پڑھنا شروع ہو گئے کہ یہ کہا جا سکتا ہے مجھے تو یوں سمجھ جاتی ہے ورنہ یہ اپنا لاہور کے پاس جو ہے چبور جی کے پاس جو ان کی پوری ایک حکومت ہے یہ حافظ سعید کو تو سارے انہوں نے ایسے دامات کی طرح رکھ ہو اس کو اور مزی سے رہ 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 مجھے تو یوں سمجھ جاتی ہے ورنہ یہ اپنا لاہور کے پاس جو ہے چبور جی کے پاس جو ان کی پوری ایک حکومت ہے یہ حافظ سعید کو تو سارے انہوں نے ایسے دامات کی طرح رکھ ہے بھائے کیونکہ ان کے جو پریڈیسیسر تھے واج پائی وہ بھی بی جی پی کے ہیں وہ آئے تھے نائنٹین 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 نائن میں نواز شریف کی انواز پھر وہ منار پاکستان گئے وہاں انہوں نے کہا کہ ہم پارٹیشن کے خلاف تھے لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہسٹری کا فیصلہ ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو ہم نے تب کارگل کر دیا تھا تب سے پاکستان ساری دنیا میں اس کی بات کوئی سیریسلی نہیں لیتے مجھے ایک دو کانفرنسز میں امبیرسمنٹ بھی ہوئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا تو پاکستانی پرسن کیا کیا جائے کانفرنسز میں یہ کہہ رہے تھے جو ملٹری کے ایکسپورٹ تھے باقی دنیا کے وہاں پہ اتفاق میں بھی گیا ہوا تھا تو ہی کیم ان آئی ٹھنگ نویمبر یا نویمبر میں آئی ٹھنگ ہی کیم اور ڈیسیمبر وٹیور ٹو تھاؤاؤزن ان فیفٹین تھرٹی فرس کی رات کو یہ کراس کر کے گئے ہیں پتھان کوٹ اور پتھان کوٹ میں کسی ٹیکسی ڈائیور کو پہلے کسی کا گلہ کٹا میں نے وہ ساری ڈیٹیلز آپ کی اس کے لیے پھر تیار کیا اور وہ کئی دن تک یہ ٹیررزم پانچ تھے ان کو انہوں نے مار دیا یا ان کے چھے بندے انہوں نے مار دی once again انڈیا پاکستان was on the brink of war اور مجھے ایک یقین ہے کہ نرندر مہدی who initially wanted کہ ٹھیک ہے ہم دونوں مل کے کچھ ایک نیا امن کا کی طرف جائیں he is a different prime minister کو tough آگ نہیں ہے right or wrong اب تو is a strong leader and they think india needs a strong leader